ویلکم ٹو دی پوڈکاست وید گل بخاری ویلکم ٹو دیلی آئے گی تو اس کے بعد جب ڈیموکرائٹس واپس اس ڈیسپنسیشن کا باغ دور سنبھالیں گے تو ان کو کیا کرنا ہوگا آخر اکار 73 سال پاکستان میں آتے ہیں ڈیموکرائٹس جمہوری حکومتیں آتی ہیں نمائندہ حکومتیں آتی ہیں پھر دو ڈھائی سال میں پیک کر کے بھیج دی جاتی ہیں اس طرح ہم لوگ خود بھی سوچے ہیں اور جمہوری پاٹیاں بھی سوچے ہیں کہ یہ سائیکل کو کیسے روکا جائے اب سائیکل کو روکنے کے لئے اس لیے ہم آج یہ موجودہ حالات پر زیادہ بات نہیں کرنے جارے ہم موجودہ حالات کے بعد جب یہ حالات ہلکے سے چینج ہوں گے کوئی نئی سپنسیشن آئے گی اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں اور آج انتہائی قیمتی گیسٹس ہیں ہمارے پاس افراسیہ خرٹک صاحب جو ہمارے ساتھ کئی دفعہ نشست کر چکے ہیں ان کی بڑی مہدانی ہے سینیٹر افراسیہ خرٹک صاحب ان کی لائف لاغ سٹرنگل ہے ڈیموکریسی کے ساتھ اور ڈیموکریسی کی اور جو لیبرل لیف کی پولیٹکس ہے اسی طرح ڈاکٹر تاکی صاحب ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ نشست کر چکے ہیں ہمارے ساتھ پہلی دفعہ سینیٹر فرد اللہ بابر صاحب نے بھی آج نشست کیا اور یہ میں یہاں واضح کر دوں کہ وہ پیپلز پارٹی کے سپوکسپن کے طور پہ کوئی وضاحت یا کوئی ان کے ترجمان کے طور پہ ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ ہمارے ساتھ ایک سینیر ڈیموکریٹ کے طور پر انہوں نے نشست کی ہے اور یہاں پہ برینسٹارمنگ کے لیے کی ہے کہ اس بھور سے پاکستان کو نکالنا کیسے ہے کہ جب بھی اگلی جمہوری حکومت آئی گی کیونکہ اس حکومت کو تو ہم تو کیا انٹرنیشنل دنیا بھی بینرلک نامی طور پہ اس کو ایک ہائیبرڈ رجیم مانا جاتا ہے تو یہ کبھی تو انڈ ہوگا لیکن جب نمائندہ حکومتیں آئیں گی وہ ان کو کیا باندھ باندھنے ہیں ہم اس کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں بہت بہت شکریہ کھٹک صاحب تکی صاحب اور بابر صاحب بہت شکریہ آپ کے آجیاں ہونے کا اب اس کو ہم کچھ ایریاز میں دیوائیڈ کر لیتے ہیں کہ بہت سے کام کرنے ہیں جو مجھے نہیں معلوم کہ پولیٹکل پارٹیز اس کے پر کام کر رہی ہیں لیکن ہم نے کچھ ایریاز ڈیفائن کیے ہیں کہ ان کے اوپر آج بات جائے اوپر بات شروع کی جائے کہ ہماری پولیٹکل پارٹیز کو جو انہیں ہیوی لپٹنگ کرنی ہوتی ہے ان کو کیا تیاری کرنی چاہیے کہ بار بار وہی غلطیاں نہ ریپیٹ کی جائیں اور کچھ ایسے کام کیے جائیں کہ یہ جو دو ڈھائی دو ڈھائی تین ساڑھے تین سال کا سائیکل چلتا ہے جس میں جمبوریت آتی ہے پھر ملٹری واپس آ جاتی ہے پھر وہ پٹ جاتے ہیں تو اس کو اس کو کس طرح سے چینج کرنا ہے کھٹک صاحب اگر سب سے پہلے میں آپ کے پاس آ جاؤں اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے اس میں بہت سے ایریاز ہیں میں سب سے پہلے ایریاز کا نام لے لیتی ہوں چھوٹا چھوٹا اس میں ایڈنسٹریٹیو ریفارمز ہیں لیجسلیٹیو ریفارمز ہیں پولیٹکل ریفارمز ہیں وغیرہ وغیرہ اگر میں سب سے پہلے آپ کے پاس آ جاؤں مجھے اگر آپ یا ہمارے ویورز کو اگر آپ بتائیں گے کہ جب ایک نئی ایڈنسیشن آئے گی پرانی میسٹیٹس ریپیٹ کرنے کی بجائے ان کو لیجسلیٹیو ریفارمز میں کس طرف جانا چاہیے مجھے اگر آپ ایک دفاع جانا چاہیے مجھے اگر آپ ایک دفاع جانا چاہیے اور اگر ہمارے سب سے نئیشن آپ کا صحیح ہوتا ہے تو درست یا ویڈیو بند کر کے دیکھئے گا اور ورنہ پھر ہم آپ کو ووٹس اپ لیں گے اتنی دیر میں کیونکہ میں یہ سوال بابر صاحب کی طرف لے کر جائیں جی بابر صاحب شکریہ گل آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ اس بھنور سے کیسے نکلا جائیں اور جب یہ موجودہ سیاسی کشمکش ختم ہو کر نمائندہ حکومت آ جائے تو اس کو کیا کریں آپ تو بابر صاحب کی آباز نہیں آرہی بابر صاحب آپ کو میری آواز آرہی ہے تو آپ بھی آپ بھی کیمرہ کر کے ٹرائے کریں جی بابر صاحب جی 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 پھر نہیں آرہی آواز نہیں آب اچھی آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے ٹیری آن پیلیز آچھا بھئی کہہ رہا تھا جی کہ اس طور سے کیسے نکلا جائے تو فرسٹ بھی شو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ بھنور آج کل ہے کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی اہم سوال ہے کہ پاکستان کو اس وقت کیا خطرات لاحق ہیں سیاسی طور پر کیا لاحق کیا خطرات ہیں دیکھیں جی بھنور اس وقت جو سیاسی پاکستان موسیقی 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 آپ کی آواز بالکل غائب ہو گئی تھی اب ہمیں سوچنا پڑے گا کہ میں آپ کو ووٹس ایپ پر لے لوں تک کہ صاحب اب یہاں پہ آپ سے مجھے درخواست کرنی پڑی ہماری جو دو مہمان پاکستان میں ان کے تو انٹرنیٹ کو کچھ ہو گیا ابھی تک تو آواز بڑی کلیر تھی جب تک 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 کی صاحب کی سنتے ہیں بات شاید ہے شاید میری آواز بھی آپ تک آئی جائے ہماری ہے ہماری ہے جی کیری آن کیری آن پلیس کیری آن میں جی ایسا بات کر رہا تھا کہ بھنور کیا ہے سیاسی بہران کیا ہے سیاسی بہران اس وقت یہ ہے بابر صاحب پلیل آپ بھی کیمرہ کے پھر غیری ٹرائے کر لیں کیونکہ یہ اب آواز نہیں آرہی جب بیچ میں غیر ضروری ہمارے اس کی کمیونکیشن ہوتی ہے تو آپ کی آواز آجاتی ہے جب کام کی بات ہوتی ہے تو آپ کی آواز بائی بجاتی ہے ڈایشن ہوتی ہے دیگر مجھے کام کیونکہ ٹکی کوڈیل آپ کو اس جنگ پہنچ کردک ٹکی کام کیونکہ ٹکی کام کیونکہ ٹکی کام کیونکہ ٹکی کام کیونکہ کیونکہ وہ بلکل نہیں چل رہا اور پھر وہ دوبارہ لنک پہ آتے ہیں تو ان کو کیونکہ ہوں ہوں کافی اورباو نہیں چیچے ہی کلی گاپ کھbir ہاں کھان کرے ہوں کھries کھائیر ہوں کھائیر ہمس طür Valentine's Day اچھا خاتک فریق صائب کے ہرین وات junمی زیادہ ہوں گیران ہے اپشن اور اس میں آواز بڑی ہلکی آتی ہے میرے خالے تقیی صاحب آپ بات کیجئے میں جتنی دیر میں کو وٹس ایپ پہ لیتی ہوں جی آ گزارش تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو حالات ہیں سیاسی آہ وہ اس پہ اقتلاطم ہے اور نظری آتا ہے کہ چیزیں جو ہے تقیی صاحب آپ کو میں ایک منٹ روکھوں میں صرف I'm very sorry to request you کہ ہمارے دو کہ Qin Russou گیوں کو نہین چٹد بد73د ہے میں وہ ٹیزیں جو ہے موکرموں بات کرنے کے جانت کو مiment بات کرنے کے سب چل چک میں میں نے یہ پہمارے دکھٹا چکوں دیر میں اس کے قصصے sollten نکہ کی جو پہلے ہے جی کیری آن پلیس کیری آن پلیس جی 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 کیری آن اچھا جی تو بنیادی گزارش تو یہی ہے کہ حالات تو واضح ہیں کہ وہاں پر ایک تبدیلی کی صورتحال رونما ہو رہی ہے وہ تبدیلی کی شکل کیا ہوگی اور اس کے بعد کہ ماحول کے خد و خال کیا ہوں گے یہ تیہ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ ایک اس طرح کا انگیجمنٹ ہے اس وقت اپوزیشن اور جو آپ نے ہائیبرڈ رجیم کا اور ہم بھی اس کو بار بار یہی کہتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی پوزیشن پر ہیں اور اپنے اپنے پینترے جو ہیں وہ انہوں نے اختیار کیا ہوئے ہیں لیکن جب تبدیلی آ جائے تو اس وقت سیاسی پارٹیوں کو اور بالخصوص اپوزیشن اتحاد کو اس چیز کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ جن چیزوں کی وجہ سے یہ حالات پیدا ہوئے ہیں جس میں ایک ہائیبرڈ نظام جو ہے وہ تشکیل دیا گیا ہے اور سیاسی پارٹیوں کو اس کے زیرنگین لائے گیا عوام کو زیرنگین لائے گیا تو اس کا صدبہ کرنے کے لیے کیا کرنا ہے اور جو ڈسپنسیشن ظہور میں آئے اس میں کس قسم کے تحفظات پیدا کیا جائیں کیا پروٹیکشنز لائی جائیں تو اس کے لیے دنیا میں جمہوری تبدیلیاں جب آتی ہیں اس میں ضرور نہیں کہ ایک انقلابی تبدیلی ہو لیکن جمہوری پروسس سے ایک حکومت کے بعد دوسری بھی جب آتی ہے تو ایک پروگرام بنا ہوتا ہے کئی جگہ پہ یہ سو دن کا پروگرام جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے لیکن ہمارا مسئلہ پاکستان کا ذرا زیادہ گمبھیر ہے کیونکہ جمہوریت اس طریقے سے چلی کبھی نہیں کہ جمہوری عمل میں یہ چیزیں ایڈنٹیفائیڈ ہوں اور سب سے بڑا کرائسس تو یہ ہے کہ جو سیول ملیٹری ریلیشنشپ کا ہے وہ ایک اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ فوج نے بھی وہاں پر رہنا ایسا نہیں ہے کہ لوگ فوج سے لڑ جھگڑ کے اس کو پارک کر کے جو ہے وہ اختزار میں آ رہے ہیں ایک قسم کی ایڈجسمنٹ کے تھوہ آتے ہیں لیکن جو ایڈجسمنٹس ہسٹوریکلی ہوئی ہیں پارٹیوں نے کی ہیں حکومت میں آنے کے لیے اور آنے کے بعد اس کی وجہ سے نظام کے اندر ایسی خرابیاں پیدا ہوئیں جو کہ وہ علائشیں رہ گئیں آئین کے اندر میوٹیشنز رہ گئے بین وصوبائی تعلقات کے اندر پارٹیوں کے آپس کی بکرنگ ان کی انٹرنل ڈائنیمکس ان کی کپیسٹی یہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جس کی اوپر یہ چیزیں پہلے سے سوچ کر تیاری کرنی چاہیے یعنی کہ جس دن حکومت مل جائے اس کے بعد اس کی اوپر سوچا جائے پارسی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ مشتے کے پسس جنگ یہ آدمی آید بر رخے خود بائیت کو کہ اگر جنگ کے بعد کوئی مکہ یاد آیا تو وہ اپنے موں پہ مار لینا چاہیے لیکن یہاں پہ ہمیں ان مکوں کی تیاری کر لینی چاہیے جو جنگ کے بعد مارنے ہیں وہ مسائل کی اوپر مکے مارنے ہیں میں کسی فردی ہے اس کی طرف اشارہ نہیں کرتا ایسے مسائل ہیں تو ایڈنٹیفائیڈ ہیں دونوں سینیٹر صاحب کو واپس لے کر آتی ہوں اور یہ میں ابھیے جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو میں وان کرنا چاہتی ہوں کہ کیونکہ جب کوئی ووٹس ایپ پہ آتے ہیں اور پھر اس کو ہم اس میں رکھتے ہیں تو ان کی آواز کا وولیوم لو ہوتا ہے تو وہ جب ان کی آواز سنیں تو اپنی طرف سے وولیوم ہائے کر لیں تاکہ صاحب نے بہت اچھی سی بات کی کہ یہ مکے پہلے تیار کرنے ہیں یہ اس وقت نہیں تیار کرنے بابر صاحب سب سے پہلے اور میں آپ کے پاس آئی تھی کہ یہ ہمیں لیجسلیٹیف چینجز کیا چاہیے ہوں گے میرے پاس بہت زیادہ ایڈیاز تھے جو میں ڈسکس کرنا چاہتی تھی اور ہمارے 15-20 منٹ کو بابر صاحب آپ ہمیں بتائیں گے کہ ہمیں لیجسلیٹیف چینجز کیا چاہیے ہوں گے کہ ہم ایک بند بندیں اور بائدو بے ہم نے ایڈوینسٹریٹیف پہ بھی بات کر دیا ہے پولیٹیکل پہ بھی کر دیا ہے ہم نے بہت سارے اس پہ کر دیا ہے لیکن اگر ہم لیجسلیٹیف سے سٹارٹ کریں تو بابر صاحب مائک آور پیو میں سمجھتا ہوں کہ جو لیجسلیٹیف ایجنڈا پہلے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ گزشتہ چند سالوں سے پولیٹیکل پارٹیز پولیٹیکل سسٹمز پارلیمان کو دی لیجسلیٹیف کر دیا گیا ہے اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ انٹیلیجنس کے اداروں کو لیجسلیٹیف کر دیا گیا ہے اور یہ پولیٹیکل کرائیسیس تو اگر پہلی لیجسلیشن کرنی ہو سب سے پہلی لیجسلیشن تو وہ یہ ہونی چاہیے کہ ریاست کے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی ان کے لیے قانون سازی کی جائے ان کو قانون کے تحت لائے جائے کیونکہ اگر آپ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں جو سیاسی تاریخ ہے جس طرح کہ آئی ایس آئی نے پبلک فنڈز لے کر آئی جی آئی بنائی جی اور یہ ماملہ سپریم پورٹ پہ آ گیا تھا اور اب جس طرح آئی ایس آئی جو ہے وہ قانون سے باورا ہے بلکہ جب پارلیمان کے اندر سوال پوچھا گیا کہ ہم کو اس قانون کی کافی دی جائے جس کے تحت آئی ایس آئی جو ہے فنکشن کر رہی ہے تو اس قانون کی کافی تک نہیں دی گئی اور یہ کہا گیا کیونکہ وہ ہے ہی نہیں سو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے طور پر سب سے پہلے ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں کو قانون سازی کے تحت پارلیمان کے تحت لائے جائے اور وہ پارلیمان کی اوپر اوور سائٹ ہو تو یہاں پہ خٹک صاحب کو لاتے ہیں کیونکہ خٹک صاحب تو اس کا پارٹ تھے جب انہوں نے وہ ساری لیجسلیشن پروپوز کی تھی کہ آئی سائی کو کسی قانون کے ماتحت کیا جائے گی کیوں خٹک صاحب اور پھر وہ کیسے فیل ہوئی جی بلکل جیسے بابر صاحب کہہ رہے تھے گزارج یہ ہے کہ سیاسی پارٹیاں اپوزشن کی سیاسی پارٹیاں یہ پیہ کریں کہ ان کی منزل کیا ہے وہ حکومت بدلنا چاہتی ہیں یا وہ مارشل لوگ ختم کرنا چاہتی ہیں انڈیکلیرڈ مارٹا نیناؤس مارشل لوگ دیکھنا جیاؤل حق کے بعد جب سیاسی پارٹیوں نے مشروط طور پر اکشدار لیا تو وہ مشروط ہی رہ گیا اور وہ ایسا ایسا نظام بن جیا تو سیاسی پارٹیوں کو تیعیے کرنا چاہیے کہ وہ ان کی منزل کیا ہے ان کی منزل جب غوریت ہے یا ان کی منزل اکشدار ہے یہ واضح طور پر فیصلہ کرنا چاہیے اور اگر یہ فیصلہ وہ کر لیں تو اس کے لئے شورٹ ٹرم اور لانگ ٹرم اقدامات ہو سکتے ہیں اور شورٹ ٹرم یہ کرنا ہوگا کہ سیاسی پارٹیاں مل کر بھی فیصلہ کریں کہ وہ مشروط طور پر اکشدار نہیں لگی وہ جب غوریت کی طرف ایک مکمل ٹرانزیشن کی شکل میں اتراد سنبھالیں گے اور دوسری بات جیسا بابر صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انٹریز کے ادارے ہیں ان کے بارے میں قانون سازی ہونی چاہیے اور آپ نے جیسے کہا دو ہزار تیرہ میں ہم لوگوں نے اس طرح کا قانون کی سفارش کی سینٹ میں اور سینٹ میں یہ تجمیز منظور کی کہ آئی ایس آئی کے بارے میں قانون بننا چاہیے اور میں تو سینٹ سے اس کے بعد ریٹائر ہو گیا لیکن سینٹ نے دوبارہ دو ہزار سترہ میں یہ تجمیز منظور کی اور اس تجمیز منظوری کے بعد ہی سینٹ کی شامت آئی اور یہ سینٹ کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ اسی لئے ہو رہا ہے کہ سینٹ نے اس سے پیش قدمی کی ہے لیکن یہ تو سینٹ کا مسئلہ نہیں ہے یہ قومی مسئلہ ہے اور میرے خیال میں جو سیاسی پاکیاں ہیں سب کو اس پہ بلکر قدم اٹھانا چاہیے اور اس کو پورے عظم کے ساتھ یعنی نافذ کرنا چاہیے کہ قانون سالہ ہی کریں جو جاسوسی ہی دارے ہیں ان کے بارے میں ان کا دارہ کیا ہو ان کے اتصالی حقیرات کیوں ہو وہ تو یہاں پر ایسے جیسے حکمران پارٹیوں کی طرح عمل کرتے ہیں ان کا کام تو یہ نہیں ہے ان کا کام تو ریاست کو بتانا یعنی کان اور آنکھیں وہ ریاست بھی ہوتی ہیں لیکن وہ تو ایک طرح سے ریاست خود بن گئے ہیں اور ان کی ساری لڑائی جو ہے وہ جبوری کوتوں کے ساتھ ہیں بجائے سے کہ ملک کے دیگر اپنی جو پروفیشنل کام ہیں وہ کریں تو میرے خیال میں یہ بہت اہم بات ہے کہ مارشلہ کے خاتمے کو ایک طرح سے جو نواز شریف صاحب نے شروع میں کہا تھا اپنی ایم بناتے وقت اس کو میرا خیال ہے دوبارہ سامنے لانا چاہیے اور یہ جو اقصدار کی تبدیل کی باتیں ہیں جیسے لیکن نائیکین ایٹیز میں جب بہترمہ بن نظیر موٹو صاحبہ کی حکومت پلی تو مشروط حکومت ان کو دی گئی لیکن یہ پھر وہی سلسلہ چلتا رہا ہے پھر نواز شریف صاحب نے بھی دی بن نظیر موٹو صاحب نے دوبارہ لی نواز شریف صاحب نے دوبارہ لی اب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے تو میرے خیال میں ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہونا چاہیے سیاسی پارٹیوں کے درمیان ایک نیا چارٹر آف ڈیموکریسی جس میں سیاسی پارٹیاں اپنے اندر پر ریفارمز کریں اور ریاست اور پانچھلے کے بارے میں بھی قانون سازی کریں اور اس کا آغاز جو ہے وہ ایک طرح سے جو سیکیورٹی کے ادارے ہیں ان کو سیاست سے پاہر کرنے کی قانون سازی ہے بہت شکریہ خٹک صاحب یہاں پہ میں تکی صاحب کو مدو کرتی ہوں آپ کا اشارہ جس طرف تھا اس ہی بات کے اوپر میں ان سے کومنٹ لینا چاہتی ہوں آخر جو جو باتیں آپ نے کیے یہ بڑی مطلب 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 باتیں ہیں یہ بڑی ضروری باتیں ہیں اور یہ کیوں ہماری ساسی پارٹیاں نہیں کر پاتی ہیں میرے اوپر کوفی ٹپک رہی ہے تو میں تکی صاحب سے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ مسئلہ کیا ہے سیاسی کلچر میں پولٹیکل پارٹیز میں کہ یہ جو آپ نے باتیں بتائی ہیں یہ روزے روشن کی طرح جو یہاں کے انٹیلیکچول سرکلز ہیں جو سب ہیں ان کو پتا ہے وجہ کیا ہے کہ یہ نہیں ہو پاتا تکی صاحب اگر آپ ہمیں بتائیں کہ سیاسی پارٹیز کے کلچرز میں کوئی ایشیوز ہیں جن کی وجہ سے یہ اس طرح کے بند نہیں بانت پاتے یہ سیکرٹ ایجنسیز کا رول لیمٹ نہیں کر پاتے یہ دوسرے ریفارمز نہیں کر پاتے ہم ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں لیکن وہ تو ٹھیک ہے لیکن جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں وہ یہ کیوں نہیں 73 سال سے کر پائیں جو خٹک صاحب کہہ رہے ہیں اس کی ذرا نشاندہی کیجئے گا اور اس میں کیا کرنے کی ضرورت ہے گوئنگ فورڈ تھوڑا سا پرسپیکٹیو اس کے لیے ضروری خٹک صاحب نے تو بہت سارے چیزیں جو ہیں وہ آلریڈی ان کی نشاندہی کر دی جو سانتہاسی کا وارٹرشڈ ایونٹ ہے جس میں مارشلاللہ کا خاتمہ ہوا مارشلاللہ کا خاتمہ حالانکہ سیاسی پارٹیوں کی بہت بڑی جدوجہد تھی لیکن وہ جدوجہد کی کامیابی کے نتیجے میں نے ہوا ایک ناگہانی حادثے کی صورت میں ہوا تو ایسی صورتحال تو پیدا نہیں ہوئی کہ کوئی انقلاب آرہا تھا اور وہ کامیاب ہو گئی تو صورتحال یہی تھی کہ ایم آر ڈی جو ہے وہ سوکر تقریبا تقریبا غیر پال ہو چیئے لوگ الیکشن میں جانے والے تھے اور پارٹیاں نے اپنا اپنا رستہ لے لیا تھا تو ہر پارٹی اپنے آپ کو ایک مختلف انداز سے پوزیشن کر رہی تھی اور یہ سیاسی جوڑ توڑ کا ماحول بن چکا تو سوکر ایم آر ڈی جو ہے وہ منحسل ایم آر ڈی جو ہے اٹھاسی کی الیکشن میں نہیں گئی کچھ چھوٹے مٹے الائینسز ادھر بنے تو ہر پارٹی نے اس میں سے ایک اپنا پیس لینے کی کوشش کی اب جن شرائط پر وہ حکومت تھے کی بی بی شہید نے بعد میں کہا بھی کہ ہمیں حکومت ملی اقتدار نہیں ملا تو فنڈمنٹل بات تو یہی تھی جہاں مسئلہ زیادہ پیدا ہوتا ہے اگر اڈجسمنٹ تو سیاسی لوگ کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اڈجسمنٹ کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے لیکن جہاں پہ یہ اسٹابلشمنٹ کی انوالمنٹ آ جاتی ہے یا میدان ان کے لیے ایسے کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے کہ جیسے اٹھاسی منصال کے طور پر فیوز پارٹی کی حکومت اپتدا میں اس میں این پی کوالیشن پارٹنر تھی سوبائی بھی اور مرکزی بھی یہ مارچ کا مہینہ ہے نائنٹین ایٹی نائن میں جلال آباد اوفنسیو ہوئے جس کے بارے میں جنرل حمید گل نے ان کیمرہ بریفنگ دی فیوز پارٹی کو تو بعض فیوز پارٹی کے دوستوں نے ہمیں بعد میں بتایا کہ انہوں نے بریفنگ دی جو ہمیں خیال آیا کہ یہ تو بہت ہی خطرناک بات ہے لیکن لیکن بھئیہ ان کے رستے میں نہیں بھی کھڑا ہونا تھا تو کم از کم پبلک کو تو اعتماد میں لیتے تو ہوتا یہ ہے کہ بنیادی طور پر سیاسی پارٹیوں نے عوام کو ان معاملوں میں اعتماد میں نہیں لیا ابھی بھی یہ پی ڈی ایم کی مومنٹ میں جو بات ہو رہی ہے ابھی یہ فلان کا نام لو فلان کا نام نہ لو یہ ہو جائے گا عوام جو ہے وہ نہیں نکلیں گے کچھ ایک ایک سیاسی پارٹی کے قید نے کہا کہ عوام کو کرے لے گو کھا کے سو جاتے تو عوام پر اگر آپ اعتماد کریں گے تو پھر آپ کے پاس دوسرا راستہ وہی ہے کہ جو یہ بیک ڈور سے ایڈیسمنٹ کر کے آ جاتے ہیں اور خردک صاحب نے بلکل بجا فرمایا ایک پارٹی نے نہیں کی بعد میں بھی ہوئی ہے بعض دفعہ پارٹی کی اپنی الائنسز جو ہیں وہ اسٹیابشمنٹ کے منشاہ اور ایمہ کے اوپر بنی ہیں تو ان چیزوں کو انٹرنل کپیسٹی ایشوز جو ہیں وہ پارٹیوں کے اندر ہماری سیاسی ڈینیمک ایک یہ ہے کہ وہ پارٹیاں افراد یا خاندانوں کے گرد دھونتی ہیں حالانکہ بڑے اچھے چھے پروگرام بھی پارٹیوں کے اندر آئیں لیکن جس طریقے سے ایک جمہوری پارٹی کو فنکشن کرنا چاہیے ان کے اندر تنکنگ کپیسٹی اور پالیسی پلاننگ اور یہ چیزیں جو جمہوریت کا حصہ ہیں وہ ہوئی نہیں حکومت جب آ جاتی ہے تو پھر اس کو بچانے کے چکر میں کچھ وقت لگ جاتا ہے تو اس لیے یہ تیاریاں جو ہیں یہ پہلے سے کرنے چاہیے کسی زمانے میں تکی صاحب تھوڑا سا اگر میں آپ سے کہوں کہ دیکھیں ان کے لیے نشان دہی کیجئے مایکرو لیول پہ ایکچول سٹیپس کی نشان دہی کیجئے مثلا ٹکٹ کس طرح بانٹے جاتے ہیں پارٹیز کے اندر وہ کس طرح نقصان دیتے ہیں جب آپ کے پر اسٹیبلشمنٹ کا وار ہوتا ہے وہ نقصان دیتے ہیں نا ایک ایک ساملی میں چار چار ٹکٹ پارٹ دیے جاتے ہیں سٹوڈنٹ یونینز انہوں نے باہر نہیں کی مجھے روز دھڑکا رگا رہتا ہے میں بڑے کروڈ میں میں کروڈ نہیں ہونا چاہتی لیکن ہمارے جو سیاسی جائنٹس ہیں مجھے وہ تو نظر آتے ہیں اور وہ اب ایجڈ ہیں لیکن مجھے دھڑکا لگا رہتا ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے خدا نہ خاص یہ جنریشن جب پاس کرے گی تو نئی کھیپ کدھر ہے کوئی نئی کھیپ نہیں ہے کوئی گراس روٹ سے اٹھ کر نہیں آرہا تو ان چیزوں پہ اگر آپ بات کریں کلچرل چینجز کیا چاہیے پولیٹیکل پارٹی سکنل کیونکہ یہ دیکھیں یہ چیزیں نقصان دیتی ہیں اور پھر اگر آپ ان کی مطلب ان کی نشاندہ ہی کر دیجئے تو پھر میں واپس سینیٹر میں نے تو پہلے بھی اشارہ کیا کہ پارٹیوں کی جو اندرونی سیاست ہے اس میں پارٹیوں اور گھرانوں کی حکومت ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے دنیا میں بھی ایسا اور جگہ پہ بھی ہوتا ہے تا وقت ہے کہ اس کے اندر کچھ نہ کچھ جمہوری عمل جو ہے وہ رہے پارٹیوں کے اندرونی جمہوری عمل جو ہیں وہ بڑے سٹیگنٹ ہو چکے ہوئے اور ایک پارٹی پر منصر نہیں ہے یہ سب کا تقریباً ایسا ہی حال ہے اور اس کی وجہ سے پھر جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ٹکٹ بانڈ دی اور اس طرح ٹکٹ تو یہ چیزیں اس سے ظہور میں آتی ہیں سٹوڈنٹ یونین سٹڈی سرکل یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایکیڈیمی اپنی جگہ پر جہاں سے پولیٹیکل ورکر تیار ہوتا تھا پولیٹیکل ورکر سمجھ پیدا کرتا تھا پھر وہ پولیٹیکل ورکر آگے پارٹی قیادت تک پہنچتے تھے اور خٹک صاحب کی اتنی مثال آپ کے سامنے ہے جو پشکنسو انفردریشن سے انہوں نے یونین کی الیکشن بھی لڑے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ پارٹی کی قیادت بھی کی تو بارہل دونر سینٹر صاحبان اس کا جواب مجھ سے کہیں بہتر دے سکتے ہیں ٹپ پارٹیوں کی انٹرنل ڈائنیمکس اور اس کے علاوہ جب وہ اسٹابلشمنٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ عوام سے نکل کے خاندان اور فوج اور اس طرف چلا جاتا ہے تو یہ ڈائنیمک ایسا پیدا ہوتا ہے کہ جس میں ان کو بازی دفعہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی اور یہ ان کی ایکیلیز ہیل بن جاتی ہے ایونچولی جس کپیسیٹی کو انہوں نے بیلڈ نہیں کیا پھر فوج آ کر یہ کہتے کہ بھئی آپ کو یہ کام نہیں کیا آپ کو حکومت نہیں دی تو اس کپیسیٹی بیلڈنگ کا نہ ہونے کی وجہ سے جو خامی پیدا ہوتی ہے بعد میں جو کمزور ہوتی تو کپیسیٹی بیلڈنگ پہ واپس آتے ہیں and I would like to really bring back خٹک صاحب into this خٹک صاحب کپیسیٹی بیلڈنگ پہ آئیں گے لیکن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ رہا ہے کہ جو آپ کی آپ تو خیر ہر پولیسی پورج ڈکٹیٹ کری ہے لیکن historically جو fundamental دو issues ہوتے تھے وہ تھے foreign policy اور defense policy اور دونوں ہمیشہ political حکومتوں سے کے ہاتھ سے باہر ہوتے تھے اور اس سے مسائل بھی پیدا ہوتے تھے اور پھر اسی کے اوپر تنازعہ بھی کھڑا ہوتا تھا اور اسی کی شاید وجوہات سے civil military کی لڑائی بھی ہوتی تھی اور ہر دفعہ civil حکومتیں ہاتھ دو بھیٹھنی تھی آپ کیا structural changes suggest کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو fix کیا جائے اور یہ جو ہماری پی ڈی ایم ہے یا جو opposition ہے یا جو ہماری جمہوری پارٹیاں کل کل آکو باغ دوڑ دیکھیں اتنا تو نظر آگیا ہے کہ یہ تو نظام جائے گا آج نہیں جائے گا کل سلا جائے گا لیکن جب ڈیموکرات واپس آئیں گے تو ان کو اس حوالے سے کیا کرنا ہے کھٹک صاحب آئینی نظام آئینی نظام کی بہا آئینی نظام کی بہا آئینی نظام کی بہا لیکن اوہ ساتھ آزاد ادلیہ آزاد میڈیا یعنی یہ کچھ ایک ایسا پیکش ہو سکتا ہے جس کے جس میں جسے اگر ہم نافذ کریں گی تو اس سے ہم ایک ترانزیشن لگے ایک ترانزیشن ہوگا ظاہر ہے کہ یہ ایک رات میں تو نہیں ہوگا کیونکہ اتنا لمبا انعنوز اور انعنوز مارشلہ گزارنے کے بعد ایسے ایسے ایک صبح تلو نہیں ہوگی کہ جب سب کچھ بدل خود بخود بدل جائے گا یہاں انٹرنلائز کرنی ہوں گی بہت ساری چیزیں اور سب سے اہم بات جو آپ کی بیورپریٹک مشین ہے یہ جو ہماری سیول بیورپریٹی دونوں ان کے ذہن میں وہ گورنر جنرل لوگ کے یہ خیال ہے کہ یہ جو جی ایس کیو والے ہیں یہ گورنر جنرل ہے جس سے بریٹش نظام میں ہوتا تھا اور پاکی کانسل یہ سیاسی پارٹیاں جیسے وائس رائے کی کانسل ہوتی تھی وہ رائے دیتے تھے کبھی وائس رائے پسند کرتے تھے کبھی وہ نہیں کرتے تھے اس حد تک تھا اس کو بدل کے واقعی چیف ایکزیکٹیو چیف ایکزیکٹیو ہوگا یہ جس طرح وزارت عزبہ کی توہیر کی جاتی رہی ہے جیسے پارلیمنٹ کو ایسے اس کی طرف روائیہ رہا ہے مارشلہوں میں جیسے ہارے ہوئے بادشاہوں کے محل کو استبل بنا دیا جاتا تھا اسی طرح سے میں نے خود دیکھا ہے زیاؤلہ کے مارشلہوں میں میں جب مقدمہ میں روپر چلا پویٹا میں تو وہ صوبائی سمدی کی بیلڈنگ میں چلنا یہ صوبائی سمدی کی بیلڈنگ ایک طرح سے مارشلہ عدالت کا مہتمہ پرکستان یہ ابھی مشرف کے مارشلہوں میں جو ایم پی ایس ہوسٹل تھے یہ حوالات بن گئے تھے یہاں جو قیدی انہوں نے پکن دیئے تھے نیب کے ذریعے ان کی ان کو وہاں رکھا جاتا تھا تو ان سب چیزوں کے خلاف کھل کر بات کر دی چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ آئیدی نظام ہے اور جیسے جنرل مشرف اور مقدمہ چلا ہے میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب نے کیوں یہ مقدمہ چلایا لیکن میرے خیال دونوں نے درست کیا ان کو اس کی قیبت ادا کرنی پڑی لیکن کبھی تو یہ بات کب ہونی تھی اور کبھی تو کسی کو یہ بات کرنی ہے کیونکہ دیکھیں ایمپیونیٹی جب تک رہے گی لوگ آئین کو پامال کرتے رہیں گے یہ ایک اتکام کی بات نہیں ہے یہ اس کو کلوجر دینے کی بات ہے کلوجر کیسے ہوگا جب پراسیکیوٹ ہوں گے لوگ جب قانون حرکت میں آئے گا اور قانون اس سے نہیں درے گا کہ کون کتنا طاقتور ہے کس کے پاس کتنی بندوقیں ہیں یا توپے ہیں اصل میں یہ ہے کہ قانون کیا کہتا ہے اور قانون اپنا راستہ قانون کو بنا لینا چاہیے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی کچھ اصول ہیں کہ اگر ان پر ہم چلیں گے تو ہم جب بھولی نظام کی طرف جائیں گے اور یہ میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی بقا کا صرف ایک یہی راستہ ہے اس کو جب بھی کسی نے چھوڑا تو وہ اس ملک کی وجود سے کھیلے گا کیونکہ یہ پرانا ملک نہیں ہے یہ کوئی ایمپائر نہیں ہے یہ چین نہیں ہے جو تین ہزار سال سے ملک ہے یہ ایران نہیں ہے جو دائی ہزار سال سے ریاست ہے اس میں مذہب تبدیل ہوتے رہے ہیں بادشاہ تبدیل ہوتے رہے ہیں لیکن وہ ریاست رہی ہے یہ نیا ملک بنا ہے اور یہ کسی سوشل کانٹیکٹ پر قائم رہ سکتا ہے جو اس کے فاؤنڈن فادر کی بھی سوچ تھی اور جس کو جب بھوری لوگوں نے باد پر کوشش کی اور اس سے خدا نفاصلہ ہٹیں گے تو یقین جانئے اس ملک کے لیے کوئی مستقبل نہیں ہوگا بہت شکریہ کھٹک صاحب آپ نے بلکل بابر صاحب کے پاس جانے سے پہلے آپ نے بات کی ایک میگیا فریڈمز کی اور دوسرے کون سے والے فریڈم کی سوری سوری کیا جی ایک آپ نے میڈیا فریڈمز کی بات کی میں نے شروع سے میں نے کہا کہ آئینی نظام کی بہاری جس کے شروعات یہ ہو کہ پارلیمنٹ آئین کی سپریمیسی پارلیمنٹ کی سپریمیسی اور عجلیہ کی ازادی اور میڈیا کی ازادی ٹھیک ہے بابر صاحب کے پاس جاتی ہوں میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ بابر صاحب یہ سارے لوفٹی آئیڈیلز ہیں آئین کی آزادی جوڈشری کی آزادی میڈیا کی آزادی ہم بات کرتے ہیں ہم سب اس کو مانتے ہیں اس کو عملی جامع کیسے پہنانا ہوگا بابر صاحب دیکھئے مسئلے کا ایک پہلو جیسے ابھی آپ نے اور تکیس صاحب نے نشان دہی کی ان چیزوں کو عملی جامعہ پینارے کے لیے سیاسی جماعتوں کو خود بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا مضبوط کرنا ہوگا اور میں آپ کے اس پروگرام کی وضاعت سے اس کے لیے تین تجاویز رکھنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کی مضبوطی کے لیے اور ان پر جمعوریت زیادہ پیدا کرنے کے لیے ان کا جو فیصلہ سازی کا عمل ہے اس پر نظر سانی کرنی چاہیے تمام سیاسی جماعتوں کو اس وقت سیاسی جماعتوں میں جو فیصلہ سازی ہوتی ہے وہ زیادہ تر پاٹی کا سربراہ ہی کرتا ہے مشورے کے ساتھ کرتا ہے لیکن چند لوگوں کے ساتھ مشورے کے ساتھ کرتا ہے ہونا یہ چاہیے کہ فیصلہ سازی کی جو باڈی ہو وہ ایک براڈ بیسٹ ہو وہ ایک براڈ بیسٹ باڈی ہو اور اس کے باقاعدہ میلٹس ہو باقاعدہ میلٹس ہو اور ریکارڈی ہو اور میجاریٹی کے ساتھ فیصلے ہو تو فیصلہ سازی کرنے کا جو عمل ہے وہ دیموکریٹک ہونا چاہیے اور براڈ بیسٹ ہونا چاہیے دوسرا جو ہے پارٹیوں کے اندر اگرچہ نئے قوانین کے تحت اس کے اندر اپنے انتخابات ہونے چاہیے یہ اب قانون کا حصہ ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جو انتخابات پارٹیوں کے اندر ہوتے ہیں انترہ پارٹی ایلکشنز دیرز ای لٹ اف روم فار امپروفنٹ اور اس کے لیے اس کی رجتہ کہ جب انتخابات ہوں پارٹی کے تو ریل ریپریزنٹیٹیو جو آفیس پیررز ہیں وہ سامنے آئے اس کے لیے بھی جو الیکٹورل کالیج ہو پارٹیوں کے اندر جو مختلف آفیس پیررز رائٹ فرام دا چیئرمین اور دا پریزیجنٹ اف دا پارٹی ڈاؤن ٹو دا سیکیٹری فینان سیکیٹری جنرل سارے ان کا جو انتخاب کرے وہ کالیج بڑا ہو تمام صوبوں سے ہو اور وہ نہ صرف بڑا ہو بلکہ اس میں جو فیصلہ سازی ہو وہ بھی باقاعدہ منٹڈ ہو تیسرا جب یہ سیاسی جماعتیں پارٹی ٹکٹس ایوارڈ کریں تو اس میں بھی اس میں بھی اسی طرح کا جمہوری عمل ہونا چاہیے اور ایک براڈ پیس تو یہ درست ہے کہ اس وقت سیاسی پارٹیوں کے اندر ڈیموکریسی کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو زیادہ سٹرنگتن کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اور اس کے لیے یہ بھی لازمی ہے کہ ایک ہوتی ہے مدر پارٹی مدر پارٹی وہ ہے جو عوام کے ساتھ رابطہ رکھتی ہے ایک ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی جو جو حکومت کرتی ہے یا پوبیشن میں ہوتی ہے ہمارے ہاں گدشتہ کئی دہائیوں سے یہ جو مدر پارٹی ہے یہ کمزور ہو گئی ہے اور پارلیمانی پارٹی زیادہ طاقتور بن گئی ہے در ریزلٹ اس در ریزلٹ اس کے عوام کے ساتھ جو رابطہ ہے وہ کمزور ہو گیا ہے پہلے پاکستان جب بنا شروع شروع میں تو مدر پارٹی ہی طاقتور تھی اور پارلیمانی پارٹی سبسرگنٹ تھی لیکن چودری خیلی کوزوان صاحب جب صدر بن گئے اور انہوں نے پارٹی مستنگلی کے اور انہوں نے اپنے آپ کو ایسرٹ کرنا شروع کیا تو آپ کے بہت سے ناظرین کو شاید یاد کر سکیں کہ ان کے گھر پر رات کو پتراؤ ہو گیا اور پتراؤ ہونے کے بعد انہوں نے اپنا وہ اختیار جو مدر پارٹی کا ہوتا ہے اور پارلیمانی پارٹی اس سے دست پردار ہو گیا اور اس دن سے لے کر آج تک مدر پارٹی جو ہے وہ کمزور رہی ہے پارلیمانی پارٹی بارہ تر رہی ہے تو یہ چار ایلیمانس ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو کرنے چاہیے لیکن کل صرف یہ ایک مسئلہ نہیں ہے کہ سیاسی پار یہ بلکہ بڑا ضروری ہے اس کو ایڈریس کرنا اس کو درست کرنا اس تو سنگید مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ میری بلکل رائے ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے اور ریاست کے اداروں نے جمہوری عمل کو دل سے تسلیم نہیں کیا جب چارٹر آف ڈیموکرسی پہلا بنا دوہزار چھے میں اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ دونوں سابق وزرعظم پاکستان واپس آگئے انتخابات ہو گئے جمہوری حکومتیں بن گئی ایک جمہوری حکومت نے پانچ سال مکمل کیے ٹرانزیشن ہوا پیسفل دوسری حکومت نے پانچ سال پورے کیے ٹرانزیشن ہوا اگرچہ دونوں حکومتوں میں ایک ایک وزیریعظم جو تھا وہ عدلیہ کے جوڈیشل ایکٹیوزم سے اس کو جانا پڑا لیکن اس کے باوجود اس مشکل کے باوجود ایک ڈیموکریٹک ٹرانزیشن چل پڑا تھا میں سمجھتا ہوں کہ اور اس ڈیموکریٹک ٹرانزیشن چارٹر ڈیموکریسی کے جو فائدے تھے وہ یہ ہوا کہ آپ نے آئین کو درست کیا اٹھاری آئینی ترمیم آپ نے دی آپ نے صوبوں کو خودمختاری دی آپ نے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارٹ جو تھا وہ طے کیا اور آپ نے پارلیمان کو بالا دست کرنے کی ایک کوشش کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت تھا جب ریاست کے انٹیلیجنس کے اداروں نے اور ہمارے مقتدر حلقوں نے یہ سوچا اور وہ انتیجہ آخذ کیا کہ اگر یہ تجربہ اسی طرح چلتا رہا تو وہ بے دخل ہو جائیں گے پاکستان کی سیاست سے اور یہ جو دفوکس آف پاور جو ہے یہ پھر ووٹ اور لوگوں کو منتقل ہو جائے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس دن یہ فیصلہ ہو گیا تھا کہ اس تجربے کو آگے نہیں چلانا چنانچہ پھر یہ ہوا ہم نے دیکھا دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات ہو گئے جس طرح وہ انتخابات ہو گئے سب کو معلوم ہے اور پھر ایک حکومت لائی گئی اور اس حکومت نے اس حکومت سے یہ کام لیا گیا اگر موجودہ حکومت کے بارے میں کوئی کہے کہ اس کا سب سے بڑا کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس نے سب سے بڑا کام ریاست کے اداروں کی پسپناہی میں یہ کیا ہے کہ پالیٹکس کو پارلیمان کو سیاسی جماعتوں کو دی لیجٹمائز کر دیا ان کو دیمونائز کر دیا اور ریاست کے دوسرے اداروں کو آئی ایس آئی کو انٹیلیجنس کے اداروں کو اور فوج کو اس کو اس کو اس کو لیجٹمائز کر دیا یہ سب سے بڑا نقصان ہوا اپنے اندر اصلاحات کریں سو دیکھ بڑ دوز اصلاحات بڑا نقصان ہوا پاورفل انڈاف تو کنفرنٹ دیپ سٹیٹ آئی بال ٹو آئی بال نوز ٹو نوز اندین جو چیلنج اس کے بعد پر آپ میری ترجیح یہ ہوگی کہ سب سے پہلے سیکیوریٹی کے انٹیلیجنس کے اداروں کو کانون کے تحت لائے جائے خطک صاحب نے بتایا وہ بل جو تھا وہ اب بھی سینٹ کے آرکائز میں پڑا ہوگا کہ آئی ایس آئی کو کیسے کانون کے تحت لائے جائے وہ ابھی تک پڑا ہوا ہے جی اور دسمبر دو ہزار پندرہ میں سینٹ کی کمیٹی آف دے ہول نے جورمنٹ آف پاکستان کو بھیجا اور کہا کہ آپ نے اس پر یا تو عمل کریں یا ساٹھ دن کے اندر ہم کو بتا دو کہ آپ کن وجوہات عمل نہیں کر سکتے آج تک اس کا جواب نہیں آیا تو آئی ٹھنک کہ ہمارے پاس راستہ ہے راستہ ہے بڑ پولیٹیکل پارٹیز will have to آئی ٹھنک میں بہت بہت زیادہ بہت شکریہ میں آپ سے بہت زیادہ اگری کرتی ہوں کہ یہ آئیڈیاز بہت سالیڈ ہیں بہت مضبوط ہیں اور ان کو منوانے کے لیے پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے اندر جیسے آپ نے کہا اصلاحات کرنی ہے ایک اور پوائنٹ آپ نے منشن کیا کہ ان کو بھی سمجھ آتی ہے میں بھی سمجھ گئی تھی دو ہزار تیرہ میں کہ یہ معاملہ اس طرح اگر چلتا رہا تو پاور اسٹابلشمنٹ کی کم ہوتی جائے گی لیکن یہاں پر میں تکیسائب کے پاس لے جاتی ہوں معاملہ دیکھئے تکیسائب باور صاحب جو ہم تسلیم کرتے ہیں لیکن اسٹابلشمنٹ کا راستہ رکھنے کے لیے جو ہمارے راستے میں ایک بہت بڑا روڑا آتا ہے وہ ہے ہمارے ملک کے جوڈیشری کا ہسٹوریکل رول اب میں یہاں کوئی الگیشن نہیں لگا رہی یہ ہمارے پاس ہتتر سال کی ہسٹری موجود ہے کس وقت کونسی ڈیسیجن آئی اور اس نے ہر وقت ہاتھ بٹایا تو میرا خیال ہے کہ اگر ہم ایک نئی ڈیسپینسیشن کے لیے نئے طریقے وضع سوچنے کی کوشش کر رہے ہیں تو کچھ بتائیے کہ جوڈیشری کو کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ نہیں تھی اس کو انڈیپینڈنٹ کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے اس کو ٹرولی انڈیپینڈنٹ بنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے تکیس آئیم بابر صاحب نے تو ایک اہم اشارہ کیا لیکن وزیراعظم جو ہیں وہ ان میں ایک اگلار تبدیل ہوئے پیپس پارٹی میں بھی تو اس کا پرسپیکٹیو جاننا ضروری ہے دو ہزار گیارہ میں یوزیر اگلانی صاحب وزیراعظم انہوں نے ایک تقریر کی تھی پارلمان میں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو انٹیلیجنس ایجنسیز جو ریاست کے اندر ریاست سٹیٹ بنے کی کوشش کر رہی ہیں یہ برداشت نہیں کی جائے گی اور یہ میرے خلاف کو پلوٹ کر رہے ہیں جو کہ وہ واقعی کو پلوٹ کر رہے تھے جیسے کہ بار بار بات ہوتی رہی اور اس کے چھے آٹھ مہینے کے بعد جو ہے گیلانی صاحب کو عدلیہ کی مطلب چلتا کر دی تو مطلب اس کے لئے سموکنگ گن تو نہیں ملے گا کہ کسی نے کسی کو چٹھی لکھی اور جج صاحب کو کہا کہ آپ ان کو فارغ کر دی لیکن انہوں نے قیافہ یہی تو اسی طرح سے کیا گیا جو بیسکلی جو اختیارات ان کے ہاتھ اٹھاون ٹو بی کی شکل میں نکل گئے جو صدر کے پاس ایک اختیار ہوا کرتا تھا زیاء الحق نے اس کو ڈالا تھا آئین کے اندر جس میں وہ منتخب وزیراعظم کو فارغ کر سکے انہوں نے ایک عدالتی فیفٹی ایٹ کیا یہ پچھلے دس دس بارہ سال کے اندر اور اس کو دو مرتبہ استعمال کیا گیا تو جوڈیشری کو انڈیپیڈنٹ رکھنے کے لیے ایک تو جو آزاد میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے تو ججز کو جج کرنے کے لیے جو ہے وہ کردار عوام کو میڈیا کو سیاستدان کو پارلیمان کو ادا کرنا ہوتا ہے دنیا میں امریکہ میں یہاں پر ججوں کے اپنمنٹ جو ہے وہ ہوتی تو ایگزیکٹیو آرڈر سے ہے لیکن اس کی باقیدہ سینٹ ہیرنگز سپیشلی کانگریشنل ہیرنگز جو ہیں وہ بڑی اہم ہے اور اس کے اوپر باقیدہ ووٹ کر کے ان کو لائے جاتا ہے تو نظام کے اندر اس طریقے سے تبدیلی بھی لائے جا سکتی ہے لیکن بار کانسل اور عدلیہ مقننہ کے لیے یہ ہے سیاسی عمل کے لیے کوئی شاٹ کٹ ہوتا نہیں ہے اور جو فیکٹ یہ ہے ایک میں آپ کو یہاں پہ سوری ہم انٹرپٹن یوں لیکن ہمارے ملک میں ایک چھوٹا سا جو چھوٹا تو نہیں پاپ ہی بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں دو ہی ایسے دپارٹمنٹ ہیں اگزیکیٹیف کے یا جس کے بھی جو کہتے کہ we are law unto ourselves اور ہم اپنے آپ کو accountable کریں گے کوئی اور ہمیں نہیں کرے گا اور اس میں دو ہیں ایک میں یہ بھی ایک وش لسٹ پہ ہونا چاہیے اور وش لسٹ وہیں کام کرے گی جب سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اپنے اندر کی وکنسز ختم کریں بغیرہ بغیرہ جو بابر صاحب میں باتیں کی جو خٹک صاحب میں باتیں کی دیکھیں آج میں کہہ دوں کہ میں ہی اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ہولڈ کروں گی آپ کہہ دیں کیسے ہو سکتے اور ہم نے دیکھا ہے تو کیا ان کی سیل اکاؤنٹیبلیٹی میں کوئی چینج لانے کی ضرور ہے کے نہیں ہے جو جو کسی تک جو 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 پھر کسی حد تک اکاؤنٹیبل ہو جائے گی جو وہ تو بنیادی نہیں جو 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 ان کو عدالت تک لانے کا معاملہ ہے اور بنچ پر جب پہنچ جائیں اس کے بعد سیل اکاؤنٹیبلیٹی تو دنیا بھر میں مانی ہوئی بات ہے وہ جج کیسے جج بنے یہ چیز خاصی ڈیٹیل کا معاملہ ہے فوج کی اکاؤنٹیبلیٹی کا کوئی ایسا کیونکہ جج ان کے سب سے بڑے سہولت کار رہے ہیں ہسٹارک لی سپیکنگ دیٹیل کریکٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن کچھ چیزوں میں جو ہے جسٹس دوراب پٹیل نے بہت انٹرسٹنگ ایک چھوٹا کتاب چا لکھا ہوا ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ عدلی اکن میرے خیل میں جو تواتر ہے اور اس کے اندر جس اصلاحات کی ضرورت ہے وہ پارلیمان کے ریلم سے باہر نہیں ہیں وہ اصلاحات کی جا سکتی ہے اور اس کا جو مقام ہوگا وہ پارلیمان ہی ہوگا دنیا بھر میں عدالتیں جو ہیں وہ آئینی نظام کا حصہ ہیں اور اسی سے ہوتے ہیں تو ان کو لانا پڑے گا خٹک ساہب کو لے کر آتے ہیں خٹک ساہب آئی 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 خٹک ساہب آئی روز ہم لوگ سنتے ہیں کہ یہ جو ہماری پی ڈی ام ہے جو اپوزیشن ہے جو ریزیسٹنس ہے اس وقت ان کا جو بھی منشور ہے اس میں ایک بڑا مین پوائنٹ ہے اور وہ پی ڈی ام کے منشور بننے سے پہلے بھی ان کے ارکان ادھر ادھر باتیں اور زیادہ پی ای ملین کہتے تھے کہ ہم نے الیکشن میں ریفارم کرنا ہے الیکشن رولز یا ایکٹ یا اس کے اندر ریفارم کرنا چاہتے ہیں کون سی اتنی بڑی کمزوری ہے جی سب سے بڑی کمزوری جو ہے وہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات میں جو انتخابی ڈاپا پڑا ہے اس پہ سامنے آگئی ہے اور جو پارڈیوں سے مجھے گلا ہے سب پارڈیوں سے یہ یہ ہے کہ سب نے وعدہ کیا تھا کہ وائٹ پیپر آئیں گے لیکن وائٹ پیپر نہیں آئے اگر وہ وائٹ پیپر آجاتے تو اصلاحات کرنے میں آسانی ہوتی نہیں پس صرف لاو میں کیا کمزوری ہے یہ کون سی ریفارم کرنا چاہ رہے ہیں دیکھ 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 اصل بات یہ ہے ہمارے ہاں دو اور ڈیفاکٹو اس کے اوپر غالب آگئی ہے اس ڈیفاکٹو ریاست کو پیچھے ہٹنا اللہ پر عمل درامت تب ہوگا جب یہ آپ ڈیفاکٹو ریاست کو پیچھے دکھے لیں گے اور ایسا ایسا دی جورے میں داخل کریں جو کا عین اور قانون میں لکھا ہے کیونکہ جب مہاویرہ آئین جو اقدامات ہیں مہاویرہ آئین جو عمل ہے اور مہاویرہ آئین جو تاکر کی سیاسی اقدار کے پرکز ہے اس کو جب تک آپ پیچھے نہیں ہٹائیں گے تب تک آپ دی جورے یا جو قانون کی عملداری ہے آئین کی عملداری ہے وہ آپ کیسے قائم کرے جی تو سر یہی تو میرا آپ سے سوال ہے کہ یہ کس 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 ہم کا ڈکو سلا ہے کیونکہ میں بھی آپ سے اتفاق کرتی ہوں کہ مسئلہ ہمارا دی جورے تو مجھے نہیں لگ رہا میں نے سوچا اگر دی جورے بھی مسئلہ ہے تو آپ سے پوچھ سوال کیا وہ یہ لکھیں گے کہ تم نے بندے نہیں اگرا کرنے کیا وہ یہ لکھیں گے کہ تم نے دھوندنی لانی کیا وہ یہ لکھیں گے کہ تم نے فون نہیں بند کرنے یا مطلب like what kind of reform do you need مسئلہ تو سارا جو ڈی تاکٹو ہے پیری گزارش سن لے میں ارزیہ مسئلہ کیوں نہیں ہے یہ کئی ہزار لوگ جو ڈیسپیئر ہیں کیے گئے ہیں ان کو نکال لے مسئلہ یہ اپنے منصور میں ڈال لیں کہ جو گمشد افراد ہیں ان کو آزاد کروائے جائے گا اور جنہوں نے گم کیا ہے ان پر مقدمے چلائے جائیں اور یہ کچھ مقدمے ضرور یہ چلاتے نظر آئیں تو کوئی احوال نہیں کر سکے گا لیکن یہ تو بہت سی چیزیں پور پوشن کی ہے یہ بلوچستان میں خون ریزی ہو رہی ہے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے جو فاتح کے ازلان لوگ روزانہ قتل ہو رہے ہیں کوئی اس پر بات کرنے پارلیمنٹری پارٹیوں کا غلبہ ہے جو اگلی حکومت پر نظریں جمائے ہوئے ہیں اور جو بائی حکر کے خندار میں آنا چاہتی ہے اور اپنے پراؤسپکس خراب نہیں کرنا چاہتی کچھ ایسی باتیں کر تی جو ڈی فٹو کو بری لگیں لیکن آپ کیسے بھی جورے کو جی دور چیزیں ایک تو آپ نے الیکشنری فارمز کا کہا میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی اصلاح جس کی ضرورت ہے الیکشنری فارمز میں وہ یہ ہے کہ ریاست کے وہ ادارے جو انتخابات کے اندر اثر انداز ہوتے ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لائے جائیں پہلے قدم کے طور پر دس پندرہ دن پہلے جب الیکشن کمیشن کورڈ آف کانڈکٹ بنا رہا تھا اور اس کورڈ آف کانڈکٹ میں ایک آئیٹم یہ تھا کہ اگر کوئی ووٹر یا کوئی امیدوار کسی ریاستی ادارے یا کسی سرکاری مرازم کے پاس جا کر الیکشن کے اندر اس کی حمایت کے لیے کچھ مدد مانگے گا تو یہ ایک جرم تصور ہوگا ہماری اسرار پر یہ دو طرفہ معاملہ ہے جب آپ کہتے ہو کہ کوئی ووٹر یا امیدوار وہاں جائے گا اور بات کرے گا اپنے لیے مدد مانگے گا تو یہ صاف وشفاف انتخابات کی خلا ورزی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ریاست کے ادارے کرتے ہیں اس لیے آپ کے اس کوڈ آف کانڈکٹ میں ریاست کے ان اداروں کا ذکر ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ریاستی ادارے کا فرد یا کینیڈیٹ کے پاس جائے گا تو وہ بھی اتنا ہی جرم تصور ہوگا شکر ہے کہ یہ چیز کوڈ آف کانڈکٹ میں آگئی ہے لیکن اس کو کولنیفائی کرنے کی ضرورت ہے اس کو باقاعدہ قانون کا حصہ بنانے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے الیکشن کمیشن کو امپاور کرنے کی ضرورت ہے تو ویسے تو انتخابی صلاحات بڑی ہیں لیکن چونکہ انتخابات کے اندر سب سے بڑا انصر یہ ہے کہ ریاستی ادارے مداخلت کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ جب آئی جی آئی بنی تھی اور آئی ایس آئی نے بینک سے پیسے لے کر سیاست دانہ میں بان دی دیتے اور سپریم نے ایک اور بھی سوال کیا تھا کہ ادلیہ کا کردار میں دو منٹ پہ یہ بات جی پلیز یہ ہے کہ ادلیہ نے پاکستان کی تاریخ میں بدقسمتی سے دکٹرین اف نیسیسٹی تیوری اف سکسیس فل ریولیوشن پی سی او اس کے ذریعے انہوں نے آمیروں کا ساتھ دیا ہے پاکستان کی تاریخ یہ جب اٹھاروی آئینی ترمیم آئی اور پہلی بار سیاست دانوں نے اٹھاون دو بی کا راستہ بند کیا اور آئین کے ساتھ ذداری کی سزا متعین کر کے یہ بھی کر دیا کہ کوئی بھی جج جو ہوگا وہ پی سی او کے تحت حلف نہیں رہ سکتا اور کوئی بھی جج کسی بجا سے بھی آئین کی معتلی آئین کی منصوبی کو انڈوس نہیں کرے گا تو ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد اٹھاون دو بی کا استعمال تو ختم ہو گیا پی سی او کے ججز تو نہیں آئے لیکن ایک نئی چیز سامنے آگئی اور وہ آرٹیکل بہاست اور تریسٹ ویپونائز ہو گیا ویپونائز ہو گیا اور آپ کا یوسفرزا گیرانی اسی ویپونائز بہاست تریسٹ کے تحت گیا نواز صریح اسی ویپونائز بہاست تریسٹ کے تحت گیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کے اندر دورس اصلاحات ہونی چاہئے سر میں چھوٹی چاہئے لیکن جب آپ ویپن چھوڑ کے جائیں گے تو پھر وہ ویپنائز کیا ہو گیا اس نے سکسٹی ٹو سکسٹی ٹھری تو پارلمینٹیرین میں آپ کو کوئی میں زاتی طور پر نہیں بات کری میں ایک کولیکٹیو فیلیر کی بات کریں جی یہ جی ہے کہ آئین کا بہاست اور اٹھارنی آئینی ترمیم کے وقت اس پر نظر ساری ہونی چاہیے تھی ہم یہ نہیں کر سکے یہ ایک 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 پارٹیز اور ہم کنسنسس کی بات کرتے ہیں کہ کنسنسس کے چاہتھ آئین سازی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ بہاست اور ترسل اور خط اکساب کو بہتر پتا ہوگا اس لیے اس پر ترمیم نہ ہو سکی کہ اس پر کنسنس نہیں بن رہا تھا لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے مطلب یہ تو نہیں کہ ایسے کام کرے کہ باس سٹھ اور سٹھ کو اس طرح سے ویپونائز کر دے دیموکرائٹک سٹرکچر دیموکرائٹک پرائم منسٹرز کو دفتروں سے نکال دے تو میں بات کر رہا تھا کہ دور اس صلاحات دو ہونی چاہیے ایک تو یہ ہے کہ ججوں کی تقرری کا طریقہ کار میں اس پر نظر سالی ہونی چاہیے موجودہ طریقہ کار کہتے چیف جسٹس صاحب ہی وہ تمام ججوں کا تقرر کرتے ہیں جسٹس چوج استقار کے دور میں سو سے زیادہ ججز ایک فرد واحد کی منشاہ پر مقرر ہوئے تھے اور اسی لئے ان کے زمانے میں اٹھارہ اٹھارہ ججز کی یونینیمس جگمنٹ ساتھی تو ایک تو یہ ہونا چاہیے دوسرا ججوں کی ایکاونٹی بلیٹی ججز آر خیمال جب خیمال کے خیمال خیمال کی کی اور جنیلو ایک ایک ایسے قانون کے تحت جس کے تحت تمام خاص حدر ہو وزیراعظم ہو پارلیمنٹیرین ہو جج ہو یا جرنیل ہو اور اس کا ایک ہی فارمولا ہو وہ فارمولا یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو ریاست کے خزانے سے عوام کے ٹیکسوں سے تنخواہ وصول کرتا ہے وہ ایک ہی قانون ایک ہی قانون ایک ہی ادائے کے تحت جواب دے ہوگا ایکاؤنٹبل ہوگا چونکہ ناہی دیستورشن ڈین کانون رگن案 کیا کے صورتحال میں نیدہ ججز ہی کانونٹیو بلڑ پارلے کھانے کے لیے ناہی دیستورشن میں کوشی خوشگوشگوشگوشگوشگوشگوشگوشگوشہ نہ ڈینٹرز ہی کھانے کے لیے سنوکرشنی دیستورشن کے لیے میںہے ہی کھانے کیا رہے ہی کھانے کی قانون تمہیں ہم دکلے تک لیے ہی کھانے کیاپرے ہیں انہی تک لیے آپ نے اتنا سٹریس کیا ہے کہ ججز کو اکاؤنٹبل ہولڈ کرنا ہے تو میں یہاں پہ افراسیب صاحب کو لے آتی ہوں اور ان سے پوچھتی ہوں کہ جب ججز کو اپلموں نے اکاؤنٹبل ہولڈ کرنے کی کوشش کی تھی تو چودری صاحب نے وہ کیا نامتا ہے تخار چودری صاحب نے اٹھا کے واپس ترمیم اپلموں کو بھیجتی تھی کہ جی اس پہ نظرے ثانی کریں اور پہ ساری پارلیمنٹ نے نظرے ثانی کر لی تو افراسیب صاحب یہ پارلیمنٹ کو بھی تو کوئی سکائن دکھانی ہوگی کے نہیں اس میں شک نہیں ہے یہ پارلیمنٹ کا فرض ہے کہ وہ کامنسازی کریں اور جو صحیح بات ہے وہ کریں اور اس کے لیے کشی خوف کا شکار نہ ہو لیکن جیسے آپ کو بتایا گیا ہے ہم نے جو اٹھاروی تربیر میں اُرِشنے لیں ججو کی تیوناتی کا طریقے کار تے کیا وہ ادلیہ کو پسند نہیں تھا اور چونکہ اٹھاروی ترمیم کے اوپر کئی طرف سے حملہ تھا یہاں میں آپ کو بتایا ہے اٹھاروی ترمیم پر اب جو حملہ پھروں کے ساتھ میں آیا ہے یہ اس وقت بھی موجود تھا تو ہمیں یہ خدشہ تھا کہ شاید سپریم کورٹ ساری اٹھاروی ترمیم کو کھوڑا کر رکھ دے گی اور جیسے ایک طرح سے دھمکی بھی دی تھی اس وقت کی ادلیہ نہیں تو اس کی لیے پھر ہم نے یہ سوچا کہ اس کی لیے کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ جس سے کوئی درگیانی راستہ دیکھتے تو اس پر اس کے بعد انیسویں ترمیم آئی اور آپ نے دیکھا کہ وہ تیوناتی جو ہے وہ بدل گئی لیکن میرے کھان میں وہ ٹھیک نہیں ہوا اس کو دوبارہ ہمیں وزٹ کرنا چاہیے اور اصل بات یہ کہ تیوناتی میریج پہ ہو اچھے جج آئیں گے تو چاہے وہ وکیلوں سے آئیں یا پروفیشن یا ڈپارٹمنٹ سے آئیں جوڈیشری شکل اندر سے آئیں وہ اچھے جج ہوں گے میریج پہ راگر آئیں لیکن یہ جیسے ججوں نے اپنے وکیلوں کے اپنے دھڑوں کے لوگوں کو بھرا ہے اور پھر بہت سارے لوگوں کے خلاف ویڈیو آگئے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ ججز کن حالات میں آپریٹ کرتے ہیں جیسے ابھی پیدا کہہ جاسوسی اداروں کے بارے میں اگر وہ ججوں کے ٹیلی فون سنتے ہیں ہم ان کو بریک میل سے رجات نہیں تلائیں گے تو ان سے یہ توقعوں کیسے رکھیں گے کہ وہ آزادی کے ساتھ فیصلے دیں تو فضا بھی ہمیں بدل دی ہوگی جنرل فضا ہے تیوناتی کے تبلیلی آنے چاہیے تیوناتی جو ہے وہ اس میں چیکس ان بیلنسز ہو پارلیمنٹ کا رول بڑھ جائے بڑھ جائے ان کے اوپر جو خوف کا قابوس پیٹا ہوا ہے اس کو اٹھانے کی ضرورت ہے جی میں اس خوف کے بارے میں بڑی یہ لاسٹ ہی قویسچن ہے ہم لوگ ایک ہٹا دس منٹ ہو گئے میں آخری سوال چھوٹا سائی رکھنا چاہ رہی ہوں ان کا تو خوف کا ہوا لیکن جو پارلیمنٹ جس خوف میں ہوتی جس طریقے سے جو ڈیشری نے پارلیمنٹ کو بلاک میل کیا کہ بھائی اگر آپ اس کو اٹھارمی ترمین کو چین نہیں کریں گے تو ہم پوری اٹھارمی ترمین سٹرائک ٹاؤں کر دیں گے تو پارلیمنٹ بھاگ دیں در گئی تو یہ اس کا کیا حل نکالنا ہے بکوز جب سپریم کورٹ اوور ریچ کرتا ہے اور اپنی اکاونٹی بیلیٹی نہیں ہونے دیتا تو کیا پارلیمنٹ کو بھی تھوڑے سی ہمت نہیں دکھانی چاہیے گل اگر میں اس کا جواب جی پلیز جی میں تھوڑا سا اس کا اینی گواہ ہوں جی جی کہ جب یہ انیسویں ترمیم آ رہی تھی اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی جی بالکل اور چودری افتخار صاحب جو کانون کاؤس کے پہت وہ ججوں کو بھرتی کر سکتے تھے اور اس پر پارٹی کے اندر پارٹی کے اندر یہ بیعث ہوئی کہ اس کا کیسے مقابلہ کیا جائے اور بڑی ترمیل میں سکتے تھے اور اور رائے یہ تھی رائے یہ جو خطک صاحب نے کہا بلکل درست کا کہ اس وقت افواہ یہ تھی کہ اگر آپ لوگوں نے یہ نہ مانا تو ہو سکتا ہے کہ اٹھارویں ترمیم اڑا دی جائیں ایک درمیانی راستہ نکال آ گیا اور وہ یہ تھا کہ آپ ایسا کرتے ہیں کہ پارلیمان کے اندر اس فیصلے کے لئے پر بحث کریں صرف تو جب پارلیمان میں بحث ہوگی اور مختلف آرہ سامنے آئیں گی تو گویا اور پارلیمان چونکہ میگا فون ہوتا ہے تو ایک آواز جائے گی اور وہ آواز کانسٹیچوشن ایونیو پر سپریم کورٹ میں سنائی دی جائے گی اور ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر اس فیصلے پر جو ہے تھوڑا سا زیادہ سختی نکر یہ باقیدہ یہ پارٹی کے اندر اس پر بحث ہوئی لیکن پھر وہ لوگ غالب آگے جن کا خیال یہ تھا کہ پارلیمان میں بحث نہ کرو کیونکہ پارلیمان میں اگر بحث ہو گئی تو اس کا غلط مطلب لیا جائے گا اس لیے اس پر بحث بھی نہ کرو بھی اندر اس پر بحث ہو گئی اس پر بحث ہو گئی اور اس پر بحث ہو گئی اور اس دکشن کا ایک فائدا ہوتا کہ آپ باتیں کریں گے اور وہ سن لیں گے میں سمجھتا ہوں کہ اس کا بڑا فرق پڑتا ہے جب پارلیمان کسی ایک فیصلے پر قانون اور آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے کا اظہار کرے گا اور اس فیصلے سے اختلاف کرے گا میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اثر ہوگا اس کا اثر ضرور ہوگا لیکن ہم نے وہ موقع گوا دیا ورہے کے بھی ہائنٹ سائلہ ہائنٹ سائلہ سے ہمارے ہی سکھ 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 ہائنٹ سائلہ سے اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ کہ یہ پارلیمان میں بھی ڈسکس لیکی اے جائے یہ فیصلہ درست نہیں تھا اور پارٹیوں نے اس سے سمجھ سیکھا ہوگا کسی ایک ہے پارٹیوں نے اس سے سمجھ سیکھا ہوگا میں سے پیدا ہوں کہ اس کے ریلائزیشن کہ یہ مستہ بورد اس لئے اس کا ادراک کرتے ہوئے آئندہ کے لئے پارلیمان، آفتر پولیٹکل پارٹی جیدرس در اون بیکنسے، دی بس ڈسکس، کروشل، 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 جوٹیشل ورڈیکس دنی پارلیمان، ویدن دلیمٹ، اوہ، دیکنسی اور لیمتی ہیں۔ اور اس کی اوپر اپنی رائے کا اظہار کریں، اس رائے کا اظہار جب ہوگا، تو وہ صدا بسہرہ ثابت نہیں ہوگا، اس کا اپنا اثر ضرور ہوگا۔ شکریہ بابر صاحب اس وقت کیا ہوا ہمارے administrative measures ہم نے کیا لینے ہیں judicial reforms میں جو جس طریقے سے جو مسائل آئے جو آپ نے نشاندہی کی تکی صاحب نے دو تین چیزوں کی خٹک صاحب نے کی ای ٹینک یہ ایک آج ہم ڈائلوگ سٹارٹ کر رہے ہیں اور یہ تو ابھی بالکل ابتدا ہے کہ ماضی کو دیکھنا اور وہاں سے سیکھنا اور وہاں سے سیکھ کر آگے ہماری political parties کو کیا کرنا ہے چاہے وہ اپنی ولٹیاں ہیں یا چاہے جو بھی بند بانتے ہیں میرے خیال ہے اس کو کسی نہ کسی شیف اور فارم میں ہم کنچنیوں رکھیں گے لیکن آج میں آپ دونوں کا بے انتہا شکریہ کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آپ کی طرف تو اب پتنی گیارہ سواہ گیارہ بچ چکے بہت بہت شکریہ ہمارے بیورز کا بھی شکریہ ڈاکٹر تاکی ساہب کے تو پیشنٹ آگے تھے وہ ان کے پیشنٹ آگے تھے تو ان کو جانا پڑا گل بیری ایک گزارش ہے آپ سے کہ آپ آج کی جو گفتگو ہے اور جو نشست ہے اس کو اگر آپ سٹرکچرڈ کر کے ایک نیشنل پولیٹیکل ڈیالاغ آن ری فارمز اس کا ڈول ڈال سکیں اور ملک کے اندر بیس پچیس تیس چالیس لوگوں کے ساتھ یہ مقالمہ کریں اور اس مقالمے کو آگے پڑھائیں کیونکہ چارٹر آف ڈیموکرسی جو ہے پتہ نہیں کہ سیاسی جماعتیں کیا کریں گی بنا سکیں گی یا نہیں بنا سکیں گی لیکن آپ کا ایک نیشنل پولیٹیکل ڈیالاغ will act as a stimulus for the political parties to proceed and make a new چارٹر آف ڈیموکرسی بابر صاحب I'm honored that you said that and I've been thinking along the same lines I think کہ اگر political parties اس ماملے کو لے کر چلیں تو بہت اچھی باتیں نہیں لے کر چلتی تو ہم خود ایک ایک ڈیموکراتک قسم کا collective بنائیں گے اور اس کے اوپر اس کو structure کر کے لے کر چلیں گے ��cuts روی پڑک پڑکگی You agree کھٹک سائن برکول I totally agree with what بابر صاحب has said I totally agree with you and you are also right I mean we should take it ahead take it forward we should take it ahead and we will take it in an organized fashion and inshallah tonight will be the beginning of it thank you very much thank you so much thank you thank you shudah haji